بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ بات کریں گے کم سنو کے مقدمے کے حوالے سے شاید بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے شاید حسین آپ کو پتا ہے اس سے قبل جب بھی اس مغویہ کے مقدمے کی سماعت ہوتی ہے تو ہائیل کوٹ کے اندر تو شاید حسین ادار رہے ہیں لیکن جو ٹرائل کوٹ کی سماعت ہو رہی ہوتی ہے اس میں شاید حسین اور باقی جو ہمارے صاحبی دوست ہیں ان کو کمرہ عدالت کے اندر نہیں جانے دیا جاتا کیونکہ بچی کا یہ معاملہ ہے اور جو قانون ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اس طرح کی معاملات کو میڈیا کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے تو اس لیے سماعت کے اندر میڈیا کے اوپر پابندی لگائی گے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ وجہ بات تھی جو آپ لوگ پہلے سے جانتے ہیں لیکن کل انیس جنوری کو جو سماعت ہوئی انیس جنوری کی جو سماعت جس کے اندر ڈسٹرک انڈ سیشن جا جو شرکی ہیں نئی میمن صاحب ان کے سامنے مقدمے کو ایک جج سے دوسرے جج کے پاس تبدیل کرنے کی جو درخواست زہیر نے دی ہوئی ہے اس سماعت کے اندر شاید حسین کو اندر جانے کی اجازت ملی ان سے وہ ساری چیزیں پوچھیں گے اس سماعت کے اندر کیا ہوا آنے والے دن میں اس کا فیصلہ بھی متوقع ہے تو جو کمرہ عدالت کے اندر ہوا وہ شاید بھئی جانتے ہیں اس کے بعد جو آنے والا فیصلہ ہے متوقع فیصلہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے شاید بھی آپ کا بہت شکریہ پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ بڑے عرصے کے بعد آپ کو کسی سماعت کے اندر جو ہے وہ اس ملویہ کے مقدمے کی سماعت کے اندر جو ہے وہ کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت ملی ہے تو کل کمرہ عدالت میں کیا ہوا ٹوٹل کتنے ٹائم کی یہ کتنے منٹ کی سماعت تھی وہ ساری چیز ہمیں بتائیے گا سر آپ کا بہت شکریہ دیکھیں ہم نے واقعی کافی عرصے کے بعد یہاں پہ ٹرائل کورٹ میں عدالت کے اندر بیٹھنے کا موقع ملا اور کیس ہم نے سنا کیونکہ بہت ساری وہ باتیں ہیں جو کہ جی ایم فاروقی صاحب اور جبران آسلزاد میڈیا پہ ڈسکس کر چکے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ عدالت میں وہ بات اور میڈیا پہ بات تو اس میں زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے اس کی بات کی اہمیت کو وکلا نے اپنے دلائل دیئے بھرپور کشن کے دلائل دیئے اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو اگر بتاؤں کہ عدالت کے اندر جانا کی اجازت کیسے ملی کیوں ملی آہ یہ چونکہ جو نیچے آہ جہاں پہ مین ٹرائل چل رہا ہے وہ ہے ایڈیشنل ڈیس سیکنڈ سیشن جن کی کوٹ ہے جنڈر بیس ویلنس اور جو انٹی ریپ ایکٹ کی سیکشن کے تحت مقدمات درج ہوتے ہیں اس کی سماعت کرتی ہے اور وہاں پر اجازت نہیں ہے اور سنچائل جو ریسٹین میں ریجیکٹ ہے اس کے تحت بھی اس عدالت کے اندر سماعت اندر جو آپ کو پتا ہے کہ جو بچی یا متاثرہ جو بھی فریق ہو اس کی شنافت کو گپت رکھنے کا جو ہے یہ قانون میں مجود ہے اس لیے اجازت نہیں ہے لیکن ڈی جے صاحب کی عدالت میں روکا نہیں گیا مطلب اندر جانے سے اجازت بھی نہیں دی تو روکا بھی نہیں گیا تو اس سے پہلے جب کیس شروع نہیں ہوا تھا تو مہدی کاظمی صاحب وہاں مجود تھے میں آئے اور دو ساپی ماں پہنچے تو مرزم زہیر اپنے وکیل کے ساتھ آئے اور کوٹ روم کے اندر جا کے بیٹھے تو اس دوران چونکہ صبح سے ہی کیس کی جو نمبر تھا وہ تھا فورٹی فور نمبر پہ سیریل نمبر فورٹی فور آپ کو پتا ہے سیریل وائز کیسز چلتے ہیں جن کی باری آتی ان کو کال کیا جاتا ہے پھر اس طرح آرگومنٹ ہوتا ہے پھر کسی میں تاریخ پڑھتی ہے کسی میں فیصلہ ہوتا ہے تو اسی طرح مہدی کاظمی صاحب کافی دیر سے کھڑے ہو کے انتظار کر رہے تھے تو پھر وہ اچانک جو ہے وہ اندر اپنے کیس کی نمبر کا آنے کا انتظار کرتے ہوئے اندر جب گئے تو ایک بینچ پہ جا کے بیٹھے تو ان کے ایک رشتدار نے نشان دے کی اس بات کی کہ جس بینچ پہ وہ بیٹھے ہوتے اس بینچ پہ پہلے سے ہی زہیر بیٹھا ہوتا ہے یعنی کہ بیچ میں کوئی اور شخص بھی نہیں اور بیچ میں کوئی گیپ بھی نہیں تھا بلکہ برابر میں جا کے وہ بیٹھ کے تو اس کے بعد پھر وہ نشان دے کی گئی کہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تو پہلے ملدم بیٹھا ہوا ہے تو بہرحال نہ ملدم نے میرا خیال ہے کوئی بات کی نہ مہدی کاظمی صاحب نے کوئی بات کی مہدی کاظمی صاحب اٹھ کے پہلے باہر آئے اور اس کے بعد پھر جی سیونت کی عدالت سے دوسری عدالت منتقل کیا جانا چاہیے وہ عدالت کے سامنے انہوں نے رکھے اور خاص طور پر سندھ ہائی کورٹ کے جو دورپنی بینچ ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے عدالت کے اندر تذکرہ کیا وہ تذکرہ اس طرح انہوں نے یوں کیا کہ ستائیس ایکیس جولائی کو سندھ ہائی کورٹ کا جو دورپنی بینچ تھا یعنی کہ جیسے محمدی پاہل کروچا والا انہوں نے ہی لاہور سے بچی کو کراسی منتقل کرنے کا حکم دیا اور اتفاق سے ویکیشن کے درمیان ایک ہفتے کے لیے روشٹر بنا اور خوش کی سمتی ہے یا بد کی سمتی انہوں نے یہ کہنا تھا کہ وہی بینچ تھا جس نے دارالعمان سے یا شیلٹر ہوم سے یا چائل پروٹیکشن یونٹ سے بچی کو ماں باپ کے حوالے کیا تو انہوں نے اس طرح کی بات کی اب وہ ان کا اعتراض ہے یا ایک پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا یا جو بھی انہوں نے رکھا اچھا لیکن سر ایک چیز تھوڑے سی میں اور بھی واضح کر دوں کیونکہ جو کوئی سر عدالتوں میں ہوتا ہے جو پاکیلوں کے یا جو بھی فریکین کے آہ کمنٹس ہوتے ہیں آہ دلائل ہوتے ہیں یا ان کی جو بھی کیسز آہ کیسز سے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ہم سامنے رکھتے ہیں سر آہ اس کیس کو لے کے آہ ہم نے بھی پوری کوشش کی دیکھیں ایک پوائنٹ آئیو ہے ہے اس کو ہم سپورٹ ضرور کر رہے لیکن آہ ہم نے کسی کی تذہیق یا تذریل نہیں کی جس طرح لوگ ہمارے نام کو لے کے پیش کرتے ہیں تو میں نے سمجھتا کہ ملزم زہیر اینڈ کمپنی ہو یا آہ ان کے وکلا حضرات ہوں کبھی بھی ہماری کسی بات کی ویسے کسی ایکٹ کی ویسے ان کو پرچانی نہیں ہوئی ہم نے ہمیشہ ان کی عزت کی ان کی پریویسی کی ان کے نام کی ان کی تقریم کی اور ان کی شخصیت کی ہم نے قدر کی اس لیے کہ وہ وکیل ہیں اور سینئر وکیل ہیں اور میرا ان سے بہت پرانا بھی تعلق ہے تو ان کا چونکہ وہ وکیل ہیں تو ان کا ایک پونڈا ویو ہے بلکل اب اپنے کلائنٹ کا دفاع کر سکتے ہیں لیکن میں کچھ ذاتی طور پر ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ان کو آہ اس طرح ان کے کام کو پیش کیا جائے جس کی ویسے لوگ بھی ان کو اوپر تنقید کریں نہیں وہ میرے لیے بھائیوں کی طرح ہے قابل قدر ہیں اور اس طرح بیچ میں فاروق صاحب آئے تھے محمد فاروق صاحب کیا سے پہلے آمیر نیاز صاحب تھے تو کبھی بھی ہم نے یہ کوشش نہیں کی لیکن جو ان کے پھوپے اور تائے چاچے ماں میں بنتے ہیں یا پھوپی کوٹنی ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ہماری ریپورٹنگ کی ویسے لیکن ملزم کو یا ان کے وکلہ حضرات کو اس قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے سار چونکہ بات چل پڑی ہے تو چونکہ جو فیصلہ ہے جبران ناصر صاحب جو ہے وہ جو فاروقی صاحب ہیں ان کے آرگومنٹ سے اتفاق نہیں کرتے انہوں نے اپنے پوائنٹ جو تھے عدالت کے اندر وہ سارے رکھے جس میں جو فاروقی صاحب کا اعتراض سا کہ یہ عدالت جو ہے وہ چونکہ کیس اس لیے بھی نہیں سن سکتی کہ چونکہ انٹی ریپ کی سیکشن اس کے اندر کیس کے اندر نہیں ہے اور یہ انٹی ریپ کی کوٹ ہے تو اس لیے یہ کیس نہیں سن سکتی تو جبران ناصر نے اپنے دلائل میں یہ عدالت کو بتایا کہ ایک تو آرڈنری کوٹ بھی ہے اور یہ جنڈر ویس فائلنس کے تحت بھی ایک ایس عدالت سن سکتی اور ان کی چلان کی منظوری کو لے کے جو انہوں نے چیلنج کیا تھا انتیس اگس کا اس کو عدالت نے ان کی درخواست مستعد کی تھی ٹائل کوٹ نے اس کے بعد پھر ہائی کوٹ نے بھی جو چلان کی منظوری تھا یا کاغنینزن جو لیے گئے تھے اس کے حوالے سے ملٹم کی درخواست مستعد کر چکی اب ان کا معاملہ سپریم کورٹ میں جا چکا ہے تو یعنی کہ دو فورم پر ان کی درخواست مستعد ہو چکی اور اب اسی چیز کو جو بیس بنا کر آٹھ دسمبر کے ساتھ اٹیچ کیا جا رہا ہے تو لہٰذا یہ جو ہے وہ ان کا کہنا تھا یہ بد نیتی پر مبنی ہے اور جائے صاحب نے ان کو بیل بھی دی چودہ دن کے بعد اور بہت صارے ان کو ریلیف ملے تو ہم نے تو کوئی اتراز نہیں کیا اب جو اتراز کر رہے ہیں یہ شاید ان کو نہیں کرنا چاہیے جبرانہ صاحب کے دلائل تھے تو اس کے بعد سر عدالت نے فیصلہ بیفوز کر لیا اب کل یعنی کہ ایک کس جو جنوری ہے اس میں عدالت فیصلہ کرے گی کہ ان کے اب پہلے تو یہ ہے کہ وکیل کے جو دلائل ہیں ان سے عدالت اتفاق کرتی ہے نہیں کرتی عدالت اگر سمجھتی ہے کہ مقدمے کو منتقل ہونا چاہیے تو کل عدالت فیصلہ کرے گی اور عدالت نہیں سمجھتی کہ مقدمہ منتقل نہیں ہونا چاہیے تو پھر اٹھائیس جنوری کو ہی یہاں علیہ السمجھتی صاحب کی عدالت میں جو ہے وہ ملدمان پر ممکنہ طور پر فرد جرم بھی آئید ہو سکتی ہے نور بی بی کی زمانت کے اوپر بھی جو ہے وہ فیصلہ یا اس کے اوپر دلائل ہو سکتے ہیں کہ زمانت چونکہ وہ بری زمانت پر ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کنفرمیشن ہوگی یا جو بھی عدالت فیصلہ کرنا چاہے گی تو اس طرح ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے ایک چیز ہے جس کیس کو آپ لاہور میں فالو کر رہے ہیں آہ اٹھائیس جنوری بتایا گیا ہے آپ کی طرف سے یہ اگلی تاریخ پڑی ہے اس میں کچھ مزید جو چیزیں عدالت نے آپ سے مانگی ہیں وہ پیش کرنی ہے سر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کئی دفعہ میں نے ایک دو دفعہ شاہ سننا یا بہت سارے لوگوں نے نشان دے ہی کہ آہ اچھا ان کو پتا ہے سر بڑی ایک مشکل میں رہتے ہیں آہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کو پتا نہیں تکلیف کیوں ہے میں پہلے بھی جیسے ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ نہ ملزم کو تکلیف ہے نہ ان کے وکلہ کو تکلیف ہے اور جو خامخواہ ہیں ان کو خامخواہوں کو بڑی تکلیف ہے مجھ سے تو سر بہت سارے چیزیں دیکھیں سامنے آتی رہتی ہیں اکثر وہ ڈینائے کرتے رہے ہیں کہ منع کرتے رہے کہ جعفری صاحب جو دبنگ جعفری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی میں تو آہ ایک دفعہ گیا ہوں اور آہ اس کے بعد پھر جو محترمہ ہے آہ جو خامخواہ کی شاید آہ وہ دوسری والدہ بننے کی کوشش کرتی ہیں ملزم کی وہ کہتی ہیں پہلے تو کہتی ہیں شاید گئی بھی نہیں ہوں پھر کس نے کہا کہ شاید گئی ہیں انہوں نے جو کچھ کوٹ آہ اس کے جو دارلومان میں بچی اس وقت موجود تھی آہ اس وقت بچی سے کیا کہا سر دیکھیں وہ ریکارڈ پر موجود ہے وہ بچی جب موقع آئے گا سر رکھے گی سامنے میں پہلے بھی آہ ارز کر چکا ہوں اچھا جو دبنگ جعفری صاحب میں وہ کہتے ہیں جی ایک دفعہ میں گیا اور میں نے جا کے تو وقالہ سامن سائن کروا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تو وہ سر ایک دفعہ نہیں وہ دو دفعہ گئے ہیں ایک دفعہ اوزن گئے ہیں آہ جس دن آہ کراچی پولیس بچی کو لاہور کے دارلومان سے آہ نکالنے کے لیے لیکن لینے کے لیے سندھائی کوٹ کے حکم پر وہاں پہنچی تھی اس سے کچھ دیر پہلے وہ وہاں مجود تھے اور کچھ اور اس نے ڈاکومنٹس جا کے انہوں نے دبنگ جعفری صاحب نے جو ہے وہ سائن کروا ہے اور بچی کو جو اس نے گائیڈنیس دینی تھی وہ دی اور جو خاتون شاہب آئے ہیں وہ بھی دس پندرہ منٹ کے لیے وہاں اندر گئی اور انہوں نے بھی بچی کو کچھ ایسی باتیں کی جو کہ آہ ناقابل بیان ہے سر کبھی فون پہ بات ہوگی تو ضرور میں آپ کو بتاؤں گا لیکن وہ ناقابل بیان ہے آہ چونکہ وہ ایسی انہوں نے جو ڈائرکشن دی کہ اس بات پہ قائم رہنا یوں رہنا یوں رہنا وہ انہوں نے جا کے کی تو داہرے بچی آہ اس کیس کو نہیں اون کر رہی آہ کیونکہ وہ کیس جس طرح انہوں نے داہر کروا ہے اب وہ جو سوٹ ہے اس سوٹ کو تو آہ سوٹ کے اوپر تو بچی کے دسکت نہیں ہے وقالت نامے پہ جس طرح دسکت کروایا گئے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہم بھی بیان کر چکے ہیں کہ وہ گئے اور بچی کو کہاں گھٹا بھی دسکت بھی کرو اور اس کو خوف زدہ بھی کیا جا کے تو اس کے بعد پھر آہ وہ سوٹ جو ہے وہ اگر اصلی نہیں ہے تو پھر جہا کے دوسری باتیں انہوں نے کی ہے وہ آہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا ٹرائل کوڈ میں تو رکھیں گے لازمی سر آہ ان کو آہ جب بھی ایک جتنا بھی چیگنا ہے شور مچانا ہے مچا لیں اب میں تو جو چیز ہے وہ بتا رہا ہوں آہ اگر نہیں ہوگی تو بھائی وقت آنے پر میں ڈھوٹا ثابت ہوں گا لیکن آج تک اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے عدالتوں کو لے کے وکلا کو لے کے مردم کی جو ایک پرائیویسی ہے اس کا بھی خیال لگا ہم نے جتنا کر سکتے تھے اب ہماری ریپورٹنگ پہ اگر ان کو اعتراض ہے تو سر ہزار بار ہو لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہم نے بڑے محتاط طریقے سے ان کے اوپر بھی کوئی بات نہ کریں لیکن ان کے پاس کوئی اور ٹاپک نہیں ہے جب ان کو موقع ملتا ہے آہ شروع ہو جائیں گے جی شاید ایسا ویسا اور نام لی لیں گے بھائی بگاڑنا ہے نا جو کچھ بگاڑ لو مطلب آپ نے ذات بھی بگاڑ نہیں ہے نام بھی بگاڑنا ہے شکل بگاڑ لیں جو کچھ کرنا آپ کرتے ہیں میرا جو کام ہے اللہ کا شکر ہے اس کے وجہ سے آہ آپ لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ تکلیف پہنچتی رہے اور بہت سارے لوگ ہیں میرے کام کی ویسے ان کو بھی آہ شروع سے تکلیف پہنچتی رہی ہے تو وہ اگر خود نہیں کچھ کہہ ساتھے تو دوسروں چیز کلوات ہیں تو تکلیف پہنچتی رہے میں تو کہتا ہوں آہ آپ تکلیف میں رہیں گے تو شاید کسی اور کو شکور ملے گا ہمارا جو کام ہے وہ کام انشاءاللہ جاری رہے گا عدالتوں کی ریپورٹنگ کرتے ہیں عدالتوں کو اگر ہم عدالتوں کو منصوب کر کے یا عدالتوں سے ہی اگر کوئی چیز ہم غلط چیز کریں گے تو ہمیں انہی عدالت سے بھگتنا پڑے گا لیکن آپ بھی اس کے انشاءاللہ دنیا میں بھی جواب دے ہوں گے اور آخرت میں تو ضرور جواب دے ہوں گے میں اپنے ایک ایک لفظ کا کوششی کرتا ہوں کہ اس کا محتاط طریقے سے ادا کروں کسی کے تجھیک اور تجلیل نہ کروں مجبور کیا تھا انہوں لوگوں نے لیکن بہت سارے میں دوستوں نے کہا کہ فائدہ نہیں ہے ایسے لوگوں کو یعنی کہ کیچر میں کودنے ان کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتے رہے باقی ان کی مرضی ہے جو بھی کہتے رہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا شاید بھائی میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو رسپانڈ بھی نہیں کرنا چاہیے اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا اور فیصلہ لوگوں کے لوگوں نے کر دیا جس طریقے سے لوگ کومنٹ کرتے ہیں جس طریقے سے لوگ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ عوام نے کر دیا ہوتا ہے جو ہمارا ویور ہوتا ہے جو لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ڈیجیٹل پریٹفارمز کے اوپر وہ لوگ آلریڈی فیصلہ کر چکے اور جتنے لوگ اس کیس کے ساتھ جڑے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ کون کس کا کریکٹر کیا ہے کس نے کیا بولا ہے کس کی کیا کریڈبلٹی ہے اس ساری چیزیں لوگ جانتے ہوتے ہیں میرا خیال ہے ان لوگوں کو ڈسکس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ان کو ڈسکسن کے لیے ان کے نام کی ڈسکسن کے لیے ایک فورم جو ہے وہ ہم جس طرح آپ بتا رہے ہیں وہ آنے والے دنوں میں عدالت ضرور ہوگا اور لوگوں کو جو آنے والے دنوں میں کوئی نئی بریکنگ چیزیں ملیں گی وہ ان لوگوں کا ذکر ہوگا ان عدالتوں میں اور وہ بہت ڈیفرنٹ ہوگا جو آئی تک کیا گیا ہے وہ انشاءاللہ بہت جلدی سامنے آنے والا ہے اور کسی چیز کی کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ملے گی تمام جیزوں کا حساب ہوگا شاید بھی آپ کا بہت شکریہ مزید جو بھی ڈیویلیمنٹ کل ہو کل جو بھی ریزلٹ آئے کو بھی جو بھی ڈیسیجن آئے وہ ضرور اپ ڈیٹ کیجئے گا بہت شکریہ دیکھنے والوں کا شکریہ السلام علیکم